میں ایسا ایک اشارہ کروں گا کہ بعض اوقات کہا جاتا بھئی ان کے وسیلے سے مانگ لو تو مل جائے گا ہے یا نہیں ہے کہ وسیلے سے مانگ لو تو اب ہمارے بہت بڑے قصات ہے اخلاق کے انتقال ہو گیا کوئی میں مقدس میں ان سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اکثر جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے حرم پہ جاتا امام کے حرم پہ جاتا اور اکثر دعا مانگتا ہے مولا میں فلان خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے جوانوں کی جو ہر ایک کی آپ کو پتہ نا بڑھا آدمی کچھ دعا مانگتا ہے وہ اولاد کے لیے بچہ جو ہے وہ کریئر کے لیے جوان جو ہے وہ شادی کے لیے سے ہوتی ہے ہر ایک کی انسان کی ضروریات مختلف ہیں تب جوان ہمیشہ پروردگارہ میری دعا یہ قبول ہو جائے میری سے کا شادی ہو جائے امام کے حرم میں جانے لگا ہر روز مشر چلا جاتا ٹکٹ لیتا بہت زیادہ مولا میری یہاں شادی ہو جائے بہرحال ایک دن ایک بہار نکلا تو دیکھا بزرگ آرے میں دین آ رہے ہیں کب میں نے امام رضا کے حرم میں اتنی دعائیں مانگی ہیں میری وہاں شادی ہی نہیں ہو رہی تو کہیں وہ بزرگ آرے میں دین تھے انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہے مولا کی وہاں قدموں میں آگے ایک چھوٹی سی قبر ہے باہر نکلنے کے بعد دوسرے سہن میں دوسرے ایک ہال میں کہا ہاں شیخ بہائی کی کہلیں گے ہاں شیخ بہائی کی کہا وہاں جا کے مانگو تو شاید وہاں سے مل جائے شیخ بہائی ہمارے شیخ بہائی الدین نے آمیلی بہت بڑے لبنان کے عالم الدین تھے ایران آگئے تھے اور حرم سارا انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اب میں تھوڑی سی تفصیل دے دوں ان کی اگر سننا جائے شیخ بہائی عام عالم نہیں ہے تمام علوم میں ماہر تھے کشکول بہائی مشہور ان کی کتاب الکشکول بہت مشہور ہے بڑے بڑے علوم اور اس میں بے انتہا مطالب ہیں بہت سے کتابیں ان کی اور ان کی عامال کی کتاب مفتح الفلا کے نام سے مشہور ہے بہت کتابیں ان کی اور بہت قابل عالم علم جفر وغیرہ کے ماہر تھے حرم امام رضا انہوں نے ڈیزائن کیا بادشاہ نے اس زمانے میں کہا کہ بھئی یہ حرم ڈیزائن کر دیں آپ نقشہ اچھا بنا لیتے ہیں آرکیٹیک بھی تھے فقی بھی تھے اصولی بھی تھے مفسر بھی تھے محدث بھی تھے عدیب بھی تھے تمام علوم میں ماہر تھے شیخ بہائی عاملی بہت بلا نام ہے بہت بلا نام ہے حوضے والے سمجھ سکتے ہیں تو ان کے لیے ملتا کہ بھئی وہ گئے کہ لیں کہ میں جا رہا ہوں یہ حرم ڈیزائن کر رہے تھے کہا بھئی یہ صدر دروازہ یہ ہے یہ مین گیٹ ہوگا یہاں پہ یہ یہ تعویز لکھا جائے گا یہ آیات لکھے جائیں گی اور جب میں آؤں گا تو مکمل کرنا بہت بیمار ہو گئے بہت کچھ ہوا بہت تفصیل بہت لمبا واقعہ کیونکہ اشرا میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں مجالے سے کیونکہ آن لائن سننا آسان نہیں ہوتا بہت عمال کر رہے تھے اچانک ایک دن خواب میں دیکھا کہا کہ بھئی یہ جو تم دروازے اگلے دن آئے کہا بھئی یہ سب نکال دو سب کچھ بس تھی آیت لکھنا کہا کیا معاملہ تھا پہلے آپ نے کہا لکھو آپ کہہ رہے ہیں نہ لکھو کہا میں نے غور سے سنیا گا اس بات کو میری سب کو مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہی مرہوم فرماتے ہیں شیخ بھائے کہا میں ایک ایسا تعویز میں علم جفر کی بہت بڑے علوم غریبہ کے ماہر تھے تعویز وغیرہ سب کچھ کر لیتے تو کہا میں ایک ایسا تعویز تعویز لگا رہا تھا کہ اس کا دل مچلے لگتا چلا جاتا میں نے ایسا تعویز لکھا تھا لیکن امام نے مجھے خواب میں آکے بتایا کہا میں راضی نہیں ہوں اگر گنہگار میرے در پہ نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے کہا اگر گنہگار میرے در پہ نہیں آئیں گے تو اور کہاں جا کے مانگیں گے کہا خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ یہاں سے گنہگار ویسے باہر سے واپس تو آج آئے میں پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے عزیز آنے گرامی اب یہاں پہ شیخ بھائی کا میں جو پیش کر رہا ہوں کہ بہت بزرگ عالم دین تو اب وہاں پہ کسی عالم دین نے کہہ دی اس جوان سے ذہن میں واقع ہے جو میں پیش کر رہا تھا کہ ہم توصل سے مانگتے ہیں وسیلے سے مانگتے ہیں تو کہاں شیخ بھائی کا واسطہ دے دو تو گیا کہا کہ مجھے بڑے بڑے علماء نے آپ کا بہت مقام بتایا ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے تھے میری فلا جگہ شادی مجھے نہیں ہو رہی ہے میرا بس رشتہ ہو جائے کسی بھی طرح سے وہاں کبھی آپ سفارش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہیں میری واقعہ رشتہ ہو گیا بہت خوش کہ میرا رشتہ ہو گیا اچانک ایک دن آیا لگائی شروع ہوئی یہ ہوا وہ ہوا ختم ہو گیا رشتہ اور کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ وہ اخلاقر میں پیش نہیں کرنا چاہتا کہ وہ طلاق ہو گئی آیا بہت غصے کے اندر شیخ بھائی کی قبر پہ کہا اگر دینا نہیں آتا تو انہی سے سیکھ لو جن کے پاس بیٹھے ہو پتہ نہیں بات پہنچی کہ میں اتنے مہینوں سے امام رضی علیہ السلام کے آ رہا تھا ذریع مقدس پہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں عزیزانِ گرامی عطا کرنے والی ہستی کو معلوم ہے کیا عطا کرنا ہے کیا عطا نہیں کرنا تو اللہ بعض وقت ہم لوگ بہت زیادہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کوئی ایسی دعا بتا دیں کوئی ایسی آیت بتا دیں کوئی تسبیح بتا دیں کہ جیسے بھی ہو دعا قبول ہو جائے بھئی جب آپ بہت زیادہ دعا مانگ رہے ہیں ہم عامار بتا دیتے ہیں لیکن مسلحت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لیے انسان جو ہے وہ بس کوشش کرتا رہے اور وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی یہ خاص ثواب رکھتا ہے جو انسان نہیں سمجھ سکتا آج دو پہلو اور پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں آج کی مجلس کو تمام کروں اگر سننا چاہیں گے تو دو پہلو اور پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس کے حوالے سے تو ایک ہے کہ انسان جو ہے بعض وقت سمجھ نہیں پاتا میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہے اور یہ انسان اور امام زین العابدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحج الفرج ہوں کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی وہ دعائیں دیکھے جو قبول نہیں ہو رہی ان کا ثواب دیکھ لے روز قیامت کہ مرنے کے بعد پوچھے رہے یہ تو سارے میں نے عمال کیے ہی نہیں تھے فرشتوں سے کہے گا غلط تو نہیں تم نے دے دیا نام عمال یہ میرا نہیں ہے میری تو نیکییں اتنی تھی نہیں یہ اتنا ثواب کہ یہ ان دعاؤں کا ثواب ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوں ان کا اتنا ثواب ہے تو امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت بہت سے لوگ اپنی دعاؤں کے ثواب کو دعائیں جو قبول نہیں ہوئیں ان کے ثواب کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہیں گے پروردگارہ تو کوئی دعا قبول نہ کرتا کوئی دعا قبول نہ کرتا وہ ہمارے لئے بہتر ہوتا تاکہ ہمیں اتنا عجر و ثواب مل جاتا پروردگارہ تو نے وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں اتنا عجر و ثواب رکھا ہے کہ اتنا عجر و ثواب ہے وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم پریشان ہو جاتے ہیں رہے دعا قبول نہیں ہو رہی کئی مرتبہ اس کی مختلف مسئلہتیں ہوتی ہیں میں آج جو پیش کرنا جاتے ہیں ایک پہلو یہ مکمل کر دوں آج تاکہ پھر مجھے آئندہ آسان ہو جائے گا تو کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی چند میں آج پیش کروں گا چند میں پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والی مجالس میں پیش کروں گا ایک وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک حدیث نبوی ہے اور یہ مکارم الاخلاق مرہوم تبرسی کی سات سو سال پرانے کتاب ہے رسول اسلام کی سیرت کے اوپر ہے مکارم الاخلاق تو اس میں فرماتے ہیں کہ حبیبِ خدا کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک لقمہ حرام کا کھا لے ایک لقمہ پورا کھانا نہیں صرف ایک لقمہ ایک لقمہ حرام کا کھا لے تو چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی اس لئے اتنی زیادہ تعقید کی گئی ہے کہ جب کھانے لگو تو پاکیزی کا خیال کر کے کہ اگر خدا نہ کرے ایک بھی نجس چیز چلی جائے کھانے میں تو انسان کی اب یہاں علماء نے جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چالیس دن دعا قبول نہیں ہوتی بحث علماء نے یہ کی ہے کہ کس صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی اس صورت میں جب مجھے معلوم نہیں تھا یا اس صورت میں کہ جب معلوم تھا جب معلوم تھا مجھے معلوم ہے حرام ہے میں نے کھا لیا اب دعا قبول نہیں ہوگی یا نہیں اس صورت میں بھی قبول نہیں ہوتی جب نہیں معلوم تھا علماء کہتے ہیں جب معلوم ہو تو گناہ بھی ہے اور اثر بھی ہے اگر پتا تھا کہ حرام ہے تو گناہ بھی ہے اور اثر بھی ہے لیکن اگر معلوم نہیں تھا تو گناہ نہیں ہے اثر ہے پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی پھر بھی اثر ہے اور اثر یہ ہے حرام کا کہ انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی کیونکہ انسان جب نجس چیز کھا لے یا حرام چیز کھا لے تو وہ فرشتے جو دعا کو اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ اتنے پاک ہیں کہ جب تک انسان کے وہ چالیس دن میں شہ زائل نہ ہو جائے تب تک دعا لینے آتے ہی نہیں ہیں